نیتا نہیں وہ ایک گنڈا لگ رہا تھا گلی کا گنڈا اور ہم آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں ببلی آپ یاد کر کے دھان سے دیکھ لیں جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے ہم شانت نہیں بیٹھیں گے نمشکار مہراجی بنسل آپ دیکھ رہے ہیں ہاں سے کیا آواز ہم کھڑے ہیں رمائن ٹول پلازہ پر آج دوسرا دن لگا تار یہاں جام لگایا ہوا ہے اور یہاں بلکل ٹول کو بند کیا ہوا ہے کوئی بھی وہاں نہیں آ جا رہا ہمارا ساتھ ایک ایسی کسان نیتری ہیں جن کا کسانوں کے لیے دل ڈھڑکتا ہے اور کسانوں کے لیے نہ جانے کتنی بار انہوں نے لاتھیاں کھائی ہیں آپ ہیں سدیش گوہج جی ایک سینک آفیسر کی پتنی ہے سینکوں کے لیے انہوں نے کام کیا اور کسانوں کے لیے لگا تار چھ مہنے سے ٹکری بورڈر پر بیٹھیں ہیں راز رمائن ٹول پلازہ پر یہاں پہنچیں ہیں سدیش جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کسان کی بیٹی ہیں اور ایک سینک آفیسر کی پتنی ہیں اور کسانوں کے لیے اور سینکوں کے لیے آپ کا برابر دل ڈھڑکتا ہے تو کتنا سنگھرش کیا ہے آپ نے اور سنگھرش کی پرینیتی وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں سرکار بھی وہیں کھڑی اور کسان بھی وہیں کھڑے ہیں جیس سرکار سے ہمیں بھی آپ نے حق مانگنے کی بات کر رہے ہیں یہ سرکار لوگ سنتر تینوں نے بلکل ختم کر دیا تانہ سرکار بن چکی ہے پترکار بھائیوں سے ہی شروع کرتی ہوں پترکار بھائی اگر سچ بولتے ہیں سچ کو دکھاتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کسان اپنی مانگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے سرکوں پہ تو ان کو بھی جبردستی جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور پرسوں کی میں گھٹنا سے شروعات کرتی ہوں ودایک نے ہمارے کسان بھائیوں کو ماتوں بھینوں کی گالی دے کے وہ چلا گیا اور اگلے دن ہمارے سب ہی کسان بھائی ہجاروں کے سنکھیام وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اکیو اس ودای کو معافی مانگنی ہو گیا ہمارے سے اور اس نے جو کسانوں کو حکسانے کی بات کیا اس کے لئے اس کے اوپر کیس درز ہو لیکن ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہوا الٹا ہمارے بھائیوں کے اس کے کوٹھی کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور ستائیس لوگوں کو گرفتار کر کے سرکار کے ایک گندی نیتی دیکھئے ستائیس لوگوں کو گرفتار کیا اور رات کے اندھیرے میں ان میں سے ہمارے تین بھائیوں کو گائب کر دیا پسلے گیٹ سے آگے تھانے کے باہر تھانے کے آگے تین سو ہمارے کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے پوری رات اور رات کو تین ہمارے کسان نیتاؤں کو وہاں سے گائب کر دیا گیا اور ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان تینوں کو کہاں رکھا گیا کبھی ہمیں بولا گیا کہ اوٹوحانہ جیل تھانے میں ہیں ہمارے بھائی وہاں پہنچتے تو وہاں کہتے ہیں کہ یہاں نہیں آئے ان کو حسار لے جائے گیا کیا کسی کا قتل کیا تھا انہوں نے جائے وہ آتنکوادی تھے رات کے اندھیرے میں سے سرکار کیا دکھانا چاہتی ہے میڈم گویت میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جی جے پی کے ویڈائک ببلی کسان کا بیٹھا تو ہے مجھے لگتا نہیں اگر وہ کسان کے بیٹھے ہوتے تو کسان ماتوں بہنوں کو ایسے گالی نہ دیتے جب وہ گالی دے رہے ہیں وہ ایک نیتا نہیں وہ ایک گندہ لگ رہا تھا گلی کا گندہ اور ہم آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں ببلی آپ یاد کر کے دھیان سے دیکھ لیں جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے ہم چانت نہیں بیٹھیں گے میڈم گویت ایک اور بات پوچھ رہا ہوں میں آپ نے یہاں حسار میں جب مکہ منتری جی آئے تو کسان وہاں پر درشن کر رہے تھے ببلی وہاں کہیں اس ہسپیٹل میں جیسا ببلی کا کہنا کہ ہسپیٹل میں کس سے ملنے جا رہا تھا تو وہاں پر درشن کیا آدمی آکروش میں آ کر کچھ کہہ دے تو پھر کیا ہو اگر آکروش میں آ کر کہہ دیا تو اس نے گلتی تو مان سکتا آنے آدمی اب کیوں پیچھے چھپا ہوا ہے اسے گالی دینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے آپ کے چڑنے جی کہتے ہیں کہ چھے جون تک اس نے یعنی کہ ہم نے ٹائم دیا ہے چڑنے جی جو آپ کے بھارتے کسان یونین کے پردیش آدھک ہیں کیونس سے پہلے آپ ان کو کچھ مت کیجئے گا تو چھے جون تک تو آپ کو انتظار کرنا تھا دیکھئے ہم انتظار اس نے گالی دینے میں ایک ٹائم نہیں لگایا ہمارے ہزاروں پائی وہ چڑنے جی کے اپنے خود کے ویچار ہیں میں اس بات پر کچھ نہیں کہوں گی لیکن ہم لوگ ماں بہن کی گالی سن کے چپ چپ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے چھے مہینے سے ٹگری بورڈر پر آپ بیٹھیں ہیں میڈم گویٹ اور گارہ دور کی وارتہ ہو چکی جنوری تک نتیجہ وہی کی وہی نکلا ہے کیا کسان آگے بڑے کیا کسان کی یہ بیٹی کسان کی آپ بیٹی سینک کی آپ پتنی دھوپ میں 45 دگری ٹمپریچر ہے یہاں آکے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میں دیکھتا ہوں میلہ یہاں آتی ہیں کسان بھی کھیت کی بجائے یہاں ایک تارکول کی جمین پر آ کر بیستہ ہے تو دل نہیں دکھتا دل دوکھ رہا ہے ہم اپنی نسل اور سسل بچانے کے لئے یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن سرکار موڈی سرکار اپنی ہٹ پر اڑی ہوئی ہے اپنی جد پر اڑی ہوئی ہے موڈی سرکار کو آج نہیں تو کل جھکنا ہوگا جنتہ کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے سرکار کی کوئی طاقت نہیں چلتی ہم انوساشن میں شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں ان خرابہ نہیں چاہتے ہم اپنا حق بھی لینا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر پولیس والے بھائیوں کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی کسان کے بچے ہیں کسانوں کو چوٹ لگتی تو ہمارے بھائی ہیں نیتاؤں کا کچھ نہیں بگڑتا اس لئے ہم شانتی کے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں شانتی بنائے رکھیں دھیرے بنائے رکھیں ہماری ایک تاری سرکار سے بڑی طاقت ہے ہماری اور ہماری ایک تاری سرکار ڈری ہوئی ہے اندر ہی اندر لیکن جب بھی کبھی بات ہوتی ہے آپ گھراو کرتے ہیں اور ہے پولیس والا آپ کے بیچ میں بھڑنت ہو جاتی ہے پھر گھائل ہوتے ہیں پھر وہ آپ کے اوپر کیس دنس کرتے ہیں کیس سڑوانے کے لے کر پھر پردرشن کرنا پڑتا ہے کیا یہی قواعد میں لگے رہیں گے ہم اس میں نہیں لگے رہیں گے سرکار جو کوشش کر رہی تھے ہمارے اندالوں کو کمجور کرنے کہ ہمارا دھیان بورڈروں سے ہٹانا چاہتی ہے سرکار اس لئے سرکار جان بوچھ کے کبھی کسی ایم ایل اے سے گالی دلواتی ہے کبھی کھٹر صاحب ادھ گھاٹن کرنے آتے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں اس سے اپنے کھٹر صاحب سے اس کا ریبن کٹنا جروری تھا یا مریضوں کا علاج کرنا جروری تھا کیا صوبے کا مکھے منتری ریبن نہیں کٹ سکتا نہیں ریبن کٹاؤ مکھے منتری جی نا حالی میں پرسو سٹیٹمنٹ بھی ہے اور میں پردان منتری سے ملا ہوں جو ہریانہ کے اندر کسان اندولن سب سے زیادہ ہے تو کوئی وارتہ دو سانسدوں کے بھی ڈوٹی لگائی ہے روتک کے سانسد ہیں اروند شرما جی اور رمیش کوشک جی کہ بھی ان سے ساکاراتما کوئی وارتہ کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ ساکاراتما کے ایک پوزیٹیو ایٹیچوڈ سے اگر وارتہ ہو تو اس کا حل نکلتا ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے بات چیت کا راستہ سرکار سے بند نہیں کیا ہے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے لیکن سرکار آئے تو سامنے بات کرنے کے لیے سرکار تو صرف تانہ سائی بنی ہوئی ہے درانا چاہتی ہے وہ کوشش کر رہی کہ ہمارے نیتاؤں کو جیل میں ڈال کے اندولوں کو کمجور کر دو گے نہیں جتنا بھی کھٹر صاحب آپ ہمارے کسان نیتاؤں کو ڈراؤ گے ڈھمکا ہوگے اتنا ہمارا اندولن اور مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے حسنے اور بلد ہوں گے آپ نے کتنی لاتھیاں کھائی گنتی نہیں ہے جی میں تو پچھلے سات سال سے دلی کے بھی پولیس کے اپنے ودواؤں کو پینشن دلانے کے لیے دلی پولیس کی بہت ساری لاتھیاں کھائی ہیں کبھی مندر مارک سانے میں پارلیمنٹ سانے میں تو گنتے نہیں کرتے ہی ہم میرے صحیحوں کی رویسانی جی کہہ رہے ہیں لمبا ہو گیا ہے بتائیں آپ اپنا آپ مہلاؤں کو ریپرزنٹ کرتی ہیں کسان نیتری ہیں ہمارا یہ جنٹا یہ ہے کہ پورے حریانہ کے بھائی بہنوں سے اپیل کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں مائیے ٹول پہ پہنچیں مائیے ٹول ہم نے بند کیا ہوا ہے جب تک ہمارے دونوں کسان نیتاؤں کو سرکار نہیں چھوڑ دیتی اور کل سید کسان مورچہ کے بہت سارے لیڈر یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے وہ یہاں پہ بتا کے گئے کہ سید کسان مورچہ دونوں کسان نیتاؤں کو اس ساتھ ہے اور جب تک یہ چھٹ نہیں جاتے یہ مائیے ٹول بند رہے گا سدیس گویت جی بھی یہی رہیں گی یہ سدیس گویت جن کے اندر بڑا اکروش ہے اور غصہ ہے انہوں نے بلکل جذبات اپنے بکھیر دیا ہیں جب تک دونوں کسانوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ مائیے ٹول بند رہے گا